بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جہاں کی اللہ کو خوش رکھے پیارے بہن بھائیوں اللہ آپ کو سلامتی دے دنیا اور آخرت کی بلائی دے اور جو ہمارے پیارے دنیا فانی سے گزر چکے ہیں اور اللہ ان کی مغفر فرمائے ان کے درجات بلند کرے اور ان کے ورسہ کو صبر جمیل عطا کرے اور اس کا نعمل بدل دنیا میں بھی اچھا دے آخرت میں بھی اچھا دے اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام ادا کرے ناظرین آج ہم اپنی ڈیلی روٹین میری جو چینل کا نام ہے ہماری جو ڈیلی روٹین کی کام کی صورتحال ہے وہ آپ کو ہم شیئر کرتے ہیں بتاتے ہیں میں نے دراصل کافی دیر سے یہاں بیٹھا تھا کافی ٹائم ہو چکا ہے محشہ اللہ نمال پڑھ کے ذکر و ذکر و ذکر میں رہتے ہوئے اور اس کے بعد آج جمعہ کا دن میں یہ صورت القحف بھی پڑھ لیا الحمدللہ اللہ قبول پر فرمائے اور اللہ اپنی رحمت کی دروازے کھلے رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھائی دے ہمیں بھی اور آمن اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے شہر سے محفوظ رکھے اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہر وقت قیم رکھے ناظرین بیگم میری جو ہے وہ آگ جلانے لگی ہے بیٹا اب آگے آجیں دکھایا اپنے آگ یہ دیکھیں پہلے وہ جو لکڑی کی سواب اگرہ ہوتی ہے وہ نکار رہی ہے اور اس کے بعد وہ سوابی ایک گتے سے نکار رہی ہے یعنی دستی کام جو چیز موقع پہ موجود ہے اس سے ہی نکال کے پرے کریں جی یہ آپ کے سامنے ہیں ما شاء اللہ وہ بڑی ذہین اشاعر ہے آنے آگے گھنگی بھی ہے بہری بھی ہے بہت ذہین اشاعر ہے اور ناشتہ تیار ہونے لگا ہمارا صبح کا ٹھیک ہے جی آج عید کا دوترا دن ہے الحمدللہ تو آپ کو عید المبارک ہو بہت بہت اللہ برکت دے قبول کرے آپ کی ہاری بادل کو ہر عمل کو جو بھی نیک عمل کی اللہ قبول فرمائے اور محفر فرمائے ناظرین وہ بیگمری کچھ کہہ نہیں سکتی بول نہیں سکتی کیونکہ وہ سنتی بھی نہیں ہے بولتی بھی نہیں ہے گنگی بھی ہے بہری بھی ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ کچھ کہیں گی ناظرین یہ آپ کو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ نے سمجھ آگی ہوگی وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آگ جلانی ہے ناشتہ بنانا ہے اور یہ سواہ نکال لی ہے جو لکری کا خاکہ ہوتا ہے وہ نکال لی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اب وہ اس نے آگ جلانی ہے وہ شامی کباب بنے پڑے ہیں کل کے وہ سہی پڑے ہیں اب یہ درستی جو ہے بڑا اس میں جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا ہے اور یہ کافی ٹیم اس پہ لگا ہے پکاتے پکاتے بہت ٹیم لگا ہے آپ یہ دیکھیں جاڑو کی جگہ دستی ہی کام اس نے اپس سے دکھا بڑا دستی ہی اس نے اپنا اس کا گتہ جو ہے اس سے اس نے جاڑو کی جگہ کام کر لیا یعنی کی فوراں رہا کے لمبا کام نہ کیا جائے تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا اشاروں سے بات کرتی ہے تو بہت زہین اشار ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی فاضل ہے دیکھیں جی یہ کیا بنا ہوا ہے اور اس کو مزید ہم دیکھیں گے آپ نے مارے ساتھ رہنا جانا کی نہیں ہے ناظرین دیکھیں لکڑیاں وہ کی کر کی ہیں یہ کافی عرصہ پہلے کہ مارے پاس تھی جمع لی ہوئی یہ بھی ہم نے پرچیز کی تھی خریدی تھی یہ سوچی مل گی اس وجہ سے ہم نے دوبارہ اب ختم اور یہ دوبارہ خریدیں گے انشاءاللہ کوئی اچھی لکڑی خریدیں گے کوشش کریں گے جس میں کانٹے وگرہ نہ ہو تو ابھی تو فلالکوی ایسی صورت جال نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ تنگ بھی ہوتی ہے وہ سہل اتنے ہیں نہیں جو ہم جا کے دوسری لکڑیاں جو انا اچھے والی خریدوں کے لائے جس میں کانٹے وگرہ نہ ہو یہ تنگ ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ بس اس کے اوپر فضل کرے یہ جو کھ ہوتے ہیں کھ وہ نہیں ہے اس کی جگہ یہ تھوڑا استعمال کرے گی زیادہ نہیں کرنے اس کو میں منع کرتا ہوں یہ تو سارے ہی ڈالی جا رہی ہے میرے پاس کوئی بندہ ہی نہیں کھڑا جا اس کو کونکہ اشارہ کرے تھوڑے ڈال زیادہ نہیں تھوڑے کہری کافی کافی آئے پڑے اصل میں وہ کٹھے کر کے جنہاں دوستا ہے ہم کی دکان سے لے آئے تھے شاپر وگرہ تو اس لئے کافی ہے میں انہیں کہتا ہوں ایسانی کہ اگر اکدر کرنے چاہیے بچانے چاہیے تھوڑے تھوڑے استعمال کر لینے کہ یہ زیادہ نہیں ناظرین دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے دونوں پاؤں آپ کے سامنے ہیں یہ کٹے ہوئے ہیں اب میرا جو بیٹا ہے وہ تھوڑا کام ساڑ پر چلا گیا ہے یہ میری ٹانگیں پڑیں آٹی پیشل لس کو لگا کے پہم کی چلتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا باقی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں مجھے اللہ کی فضل سے الحمدللہ اللہ کا برا شکر ہے یہ مزاق آ رہی کہتی ہے وہ موٹی لکھنی علاقے دو کہ نہیں تو میں اس کو جلا دوں گی یہ مجھے دنکی دے رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دعای بھی مگتی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا برای فضل ہے آمین ناظرین یہ دیکھیں آواتا گنری ماشاء اللہ یہ آپ کے سابنے اور اللہ اس میں برکت دے سانیتہ فرمائے اور آگ جالوی ہے پرلی طرف سالن دیکھیں اتنی بڑی دیش کی یہ بڑا دیش کا یعنی کیلرس میں اتنا سالن تیار ہے جسنا کم اس کم پانچ کلو ہٹ کلو اس میں جو پکر ہے آپ کو کیمرے میں شاید دیکھ لیے آپ نے یہ تو آخر پر آپ کو دیکھاتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ نے جانا کی نہیں ہے دیکھیں جی یہ چھوٹا جانا ماں کی گلے پڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی مجھے دودھ پلا ہوگا جانا میں روٹ جاؤں گا یہ روٹ جاتا ہے اس کو منانا پڑتا ہے دیکھیں جی اب اس نے اس کو گود میں لے لی ہے راضی کرنے کے لیے دودھ تو بعد میں پلائے گی کہہ رہا ہے میرے نا ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے کہہ رہے اللہ خیر کرے اللہ اس کو صحیح دے اب بکر ادھر آو بیٹا آج ہو یہ آپ کے سامنے ماں کو تنگ کر رہا ہے یہ تنگ کر رہا ہے ماں کے ساتھ لڑ پر محبت ہے میرے نا ہاتھ رہا ہے میرے نا ہاتھ دے گا میرے روٹیے نے کھاری تندوری پہ وہ پکانے کی پرشش کر رہی ہے اور ساتھ جو ہے چھوٹا یہ برماشیہ بھی کھا رہا ہے اور انہیں کی یہی تو دینا ہے کھیننے کے ماشا اللہ اے بلالے ادھر آمنا کو پانی دو بلال آمنا کو پانی دے جلدی آئے ماشا اللہ کی ماشا اللہ بر 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 بیگو میری اشارہ کر رہ دی کری تو دیکھئے پیڑا میں نے بڑا بنایا ہے اور جب کھا روٹیے لگا ہے بنایے گی ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بسم اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ زہینہ ہے اشارہ ہے اور بس بولنے کے ہی مسئلہ ہے اس کا اللہ کی طرف سے پدیشی طور پر ایسی ہے اور ناظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں جہاں جہاں جاتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں ناظرین دیکھیں کہ کسی یہ محبت ہے بیگو میری کی اور وہ مجھے ناشت اللہ کے دیرے ساتھ ساتھ فکر کر رہی ہے کہ اپنا کپڑوں کا خیال کرنا ہے چھوٹے ہیں اپنے سالن کے اوپر یہ خود خود لگاو دیکھیں یہ میرے اوپر کپڑا لگائیں گے خود اپنے ہاتھ سافتے لگنے جائے یہ دیکھیں یہ لپٹا جو ہے بچی کا ہے اس کو میرے اوپر لگا رہی ہے کس لی لگا رہی ہے کہتی جی سالن جو ہے وہ جب آپ ناشتہ کریں گے یہ پہ پکے ہوئے ہیں ماشا اللہ تو یہ جو مسکوہ نہیں ہے مسکوہ مسکوہ دیکھیں جی یہ ماشا اللہ اور بڑی محبت سے یہ پیشہ باندے گی مجھے تو یہ اس کا بڑا پن ہے یہ شعور بھی چلا نہیں دیا اس کو اور مری کوئی شعور ہی ہے ہاں جی اب میں میک کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں سامنے بڑا سامنے دیکھ کے ہوں باہر تو ذرا اس سے بھی بات کرواتے ہیں آپ کی اور یہ ہاں آپ کچھ کہنا چاہیے دعا کرواتے ہیں دعا کرواتے ہیں دعا کرواتے ہیں دعا کرواتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے دعا کر رہی ہے جی بہت بہت دعائیں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ اسلامت رکھے دنیا اور آخر کی بنائید ناظرین آپ کے سامنے میرا ناستہ آ چکا ہے اور یہ جو پکا ہوا ہے ذرا کہ ہم قریب سے دکھائیں جی کیا پکا ہوا ہے یہ پہ پکے ہوا ہے کہتی ہے کہ جو اس کے ہڈی نلی کے اندر جو میک ہوتی ہے وہ نکل کے بیٹ میں شامل ہو چکی ہے خود بوقت ہی کیونکہ کافی در یہ پکتے رہے ہیں اور الحمدللہ آج دوسرے دن عید کا اور یہ خوشیاں آپ کے سامنے بانٹی ہیں اللہ کا فضل ہے اس کی مہربانی کرم بہت بڑا کرم بہت بڑا فضل جتنا بھی شکر ادا کریں اترے ہی کم ہیں اور آپ نے دیکھا کہ میرے دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں ہاتھ بھی نہیں ہیں آپ کے سامنے انگلی ہیں ختم ہوگئے انگوٹھے ہیں وہ تیڑے ہیں وہ درہ کریم سے بھی خود رہا بیٹا کرے یہ دیکھ رہے ہیں اس کی جو کراس ہڈی ہوتی ہے وہ گر گئی تھی ادھر کی بھی اور یہ ناخن خوشک ہو گیا ہے اس کو پھر میں کٹتا ہوں لیکن تھوڑا سے اس لیے رکھا ہوا ہے میری مجبوری ہے خالش و گرہ کرنے کے لیے انہاک صاف کرنے کے لیے خورا کو گرہ کیونکہ ادھر تو ناخن تازہ آتا رہتا ہے اس کو ہم تراشتے رہتے ہیں خالش و گرہ ہوتی ذریعہ تو زندگی کا حصہ تو وہ پڑتی اس لیے میری مجبوری میں نے رکھا ہوا ہے مرخیر اللہ معاف کرے اللہ احجادیہ میرے اللہ نے اعزاد پر چلائے تو تو یہ کھو نا یہ لو یہ ہے نا ناظرین نے بچی کہہ لی کہ میں نے پائے نہیں کھانے تو یہ شامی کباب پڑے تھے وہ کھائے گی اس کی اپنی مدلی جو خوشت ہے تو ناظرین آپ کہنے کو تو بہت خوشی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سکرائب کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے شیئر کرنا ہے لیکھ کرنا ہے ہم یعنی کہ معذورت ہیں مجبور نہیں ہیں لیکھ آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سکرائب کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں شیئر کریں لائک کریں اور شپیشلی ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور بقیدہ میری تمام یوٹیوبر بھائیوں سے گزارشی کہ ہو سکے تو میرے چینل کو پرموٹ کرائیں اس کو آگے سے آگے لے کے آئے بڑھائیں اور اس میں ہمارا اپنی ڈرپشن میں بھی ہماری ویڈیو لگائیں اور سوری لینک دیں کمیونٹی میں بھی ویڈیو لگائیں اور ہمارے چینل کا اپنی ویڈیو میں جو ویڈیو بناتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہو سکے تو ہمارے چینل کا تاروخ کروا دیں ان کی مہربانی ہوگی یہ ان کی محبت ہوگی بڑا پن ہوگا ہم دعائیں دیتے رہیں گے انشاءاللہ اور اللہ آپ کو اس کا عجر عظیمت آ کرے گا میں تو اور کشی دے تو نہیں سکتا دنیا میں کیونکہ ہم دعائیں ہی دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خوشت کا پورا کرے دنیا اور آخر کی بھلائی دے قبول فرمائے اور کوئی ماری بات بری لگی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اب ہم اجازت چاہیں گے نیکس ویڈیو ملیں گے اس وقت تک کے لیے بہت شکریہ لیکن ایک اور بات آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہاتھ نہیں کھانا کیسے کھاتا ہے میں درہ ایک نوالہ کھا کے دکھاتا ہوں اس کے لیے معذرت پھر آپ سے اجازت چاہیں گے ایک نوالہ اور ہاں وہ بھی ہمسند طریقے سے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائید دعاوں کے مطابق کھانے کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ پہلے پانی پینا چاہیے اور درمان میں پھر آخر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کھانا تو کھانا تو کھانا تو سارا مکمل نہیں دکھا ساتا بسرط ایک دو نوالی آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کیسے کھانا کھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے نوالہ میں نے دور بھی کیا ہے ٹھیک ہے جی ہمیں سالن سے لگاوں گا اور یہ اپنے ہاتھ سے اس طرقے میں ایک طرقے جو نہ کھاتا ہوں اللہ کے فضل سے سالن ابھی دھرم بھی ہے کیونکہ تازہ تازہ بنا ہے خیر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے میں کھا رہا ہوں لے کمجھ ٹاولوں کا مسئلہ تھا وہ کوئی نکھا سکتا سینی اور وگر آئی ساری چیتے وہ نکھا سکتا سوائے روٹی کے لئے جو بھی اٹھائے میں مہا ہے وہ نکھا سکتا دیکھا دیا ماشاءاللہ خانم بہت ٹیسٹی بنا ہوگا ہے بہت ٹیسٹی میں بیچے خود کر رہا ہوں اس سے پہلے بیگم نے چکیا ہوگا لیکن یہ آپ کے سامنے میں دوسرا نوالا بھی لے رہا ہو اللہ کا شکر اکرم ہے الحمدلللہ کے میرے یہ موٹھے بچی ہے اللہ کے فضل سے بھرین گھوٹھو جی مدد سے میں اپنے کام کاج کر لیتا ہوں کھانے کھا لیتا ہوں ناظرین میں آپ کا ابوز کافی ٹیم لے چکا اس کے لئے معذرت ہم اجارت چاہوں گا نقص ویڈیو ملیں گے اس وقت تک لئے بہت شکریہ اسلام علیکم